بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا محضبان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آج عمران خان کی اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہوگا پی ٹی اے کی احتجاجی تحریک کیا رخ اختیار کرے گی اور جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ کو بہتر گھنٹے نان سٹاپ احتجاج کیوں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس دوران راول پنڈی جلسے میں کیا خطاب کریں گے علی امین گنڈا پور اور وہ خطاب ذرائے کہتے ہیں کہ جو سنگ جانی جلسے والا خطاب ہے اس کو بھی مات کر دے گا بڑے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں اسی لیے کیونکہ یہ ایک خاص پرائیویٹ قسم کی ملاقات تھی جس میں بہت سمجھ لیں کہ حساس امور پر بڑے اور انقلابی فیصلے کیے گئے ہیں اس لیے گنڈا پور نے جیل اڈیالہ جیل سے باہر نکل کر میڈیا سے بات کرنا کرنا مناسب سمجھا اور وہ واپس چلے گئے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے جو دس روز ہیں یا زیادہ سے زیادہ پندرہ روز ہیں یہ بالکل فیصلہ کن ہونے جا رہے ہیں جو عالی عدلیہ میں لڑائی جاری ہے جو آئینی تربیم کا معاملہ ہے 26 آئینی تربیم کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سارے معاملات کھٹائی میں پڑھنے پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے چونکہ کھیل ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے حکومت کے اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اگلے چند روز میں لندن جا رہے ہیں وہ لندن کیوں جا رہے ہیں اور ایک دن پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے رائی ویڈ میں امریکی سفیر کے ساتھ اس کا ایجنڈہ کیا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ نئی خبریں سامنے آئی ہیں ناظرین آج بڑی اہم اور دھماکہ خیز دولمنٹس ہیں یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو نان سٹاپ احتجاج ہے اس کا اور بنگلہ دیش موڈل کا آپس میں کیا تعلق ہے بڑی اہم آج ناظرین ویڈیو ہے علی امین گنڈا پور جب آج ملاقات کے لئے اڈیالا جیل میں پہنچے تو انہیں خصوصی طور پر ملاقات کے لئے جو جگہ فراہم کی گئی وہاں پر ذرائع کہتے ہیں کہ بگن کی گئی تھی کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اب جو کہ فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے اس لئے یہ کوئی اہم ملاقات ہی کرنے آئے ہیں تو جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو ذرائع کہتے ہیں کہ جو چاروں طرف سے سمجھ لے کہ کان لگا کر سنا جا رہا تھا لیکن عمران خان کو اب جو کہ کوئی برواہ نہیں ہے کہ وہ کس حوالے سے انہیں اب کون سی چیز کو خفیہ رکھنا ہے اور کون سی چیز کو اعلانی اقدام اٹھانا ہے اس لئے انہوں نے آج کسی جھجک کے بغیر ذرائع کہتے ہیں گفتگو کی اور انہوں نے جان بوجھ کر کچھ ایسے اشارے دیئے تاکہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مزید چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ یہ پی ٹی آئی والے کس طرف جا رہے ہیں اس لئے دونوں طرف سے اس ملاقات کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی جاری کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اگر عمران خان اور گنڈا پر چھپا رہے ہیں تو خود حکومت کی طرف سے لیگ کر دی جاتی تھی کیونکہ کافی ساری ملاقات جو گفتگو ہوتی تھی وہ کچھ تو سن لیتے تھے لیکن اب عمران خان بھی ریکارڈ نہ ہو سکیں اور پھر یہ فارمولا اشتیار کیا جا رہا ہے آج کل یہ فارمولا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی استعمال کیا تھا جن دنوں میں وہ انہیں پتہ لگیا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہر طرف بگنگ کی جاتی ہے اور انہیں ہر حوالے سے مونیٹر کیا جا رہا ہے تو پھر جب وہ کوئی خاص ملاقات کرنے لگتی تھی تو جو وہ گفتگو ہوتی تھی وہ ساری لکھ کر کی جاتی تھی آج جب جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات شروع ہوئی تو یہ تضیل ہوتے گئی ہوتے گئے اور ذرائع کہتے ہیں کہ کم از کم کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ وہاں صلاح مشورہ ہوتا رہا اور بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اس میں راول پنٹی کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور اس میں خاص طور پر جو اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں گنڈا پور کیا خطاب کریں گے کیونکہ باعتماد ترین ساتھیوں میں شامل ہیں اس وقت گنڈا پور کپتان کے اور جو بھی انہیں ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اس کو پوری دیانتاری سے انجام دیتے ہیں اس لئے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو راول پنٹی کا جلسہ ہے وہ سب سے بڑا اہم اور ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور حکومت اس میں یہ ظور کر رہی ہے کہ وہ بالکل ہی اجازت نہیں دے گی راول پنٹی کے جلسے کی یعنی لاہور میں تو اجازت دینے کے بعد آ کر انہوں نے رات کو جب ابھی جلسہ شروع ہونے والا تھا اصل جلسہ انہوں نے آ کر بجلی کارڈ دی اور ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا لیکن اس پار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ این او سی ہی جاری نہیں کیا جائے گا اگر جاری کیا بھی جائے گا تو چند گھنٹے پہلے یا ایک رات پہلے جبکہ عالی عدالتیں بھی تقریباً بند ہو چکی ہوں گی تو اس وقت کینسل کیا جائے گا یہ منصوبہ بند رہا ہے بجاہ اس کی یہ ہے کہ آخری سمجھ لے کہ یہ جنگ لڑنے کی تیاری ہے حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی عمران خان کے جو ازائم ہیں اب وہ چکے حکومت پر واضح ہو گئے ہیں کہ وہ انقلابی سوچ کے تحت یہ ساری جنگ لڑ رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کوئی ڈیل جس میں جو موجودہ کرپٹ سسٹم ہے اس کو دوبارہ اپنے اوپر وہ مسلط کر لے ایسی ایسی شرائط مان لے کہ جن کے تحت پھر اگر اسے حکومت بھی بھی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہوں گے ایسی کسی بھی ڈیل سے عمران خان نے دو ٹوک انکار کر دیا ہے اور آج جو اڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی اور گنڈا پور کی اس میں گنڈا پور کو بھی یہ صاف واضح بتا دیا گیا ہے کہ اگر ان سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ ہوتا بھی ہے یا حکومت کی طرف سے تو وہ آئین کسی بھی قسم کی ڈیل کے حوالے سے زیرو انٹرسٹ شو کریں گے اور اب ایک ہی مطالبہ ہے کہ آٹھ فروری کا منڈیٹ بحال کیا جائے یا پھر اگلے سال فروری مارچ میں عام انتخابات نئے کروا دیے جائیں اور اس سے پہلے جو نگران حکومت ہے جو الیکشنر کمیشنر ہے وہ سارے ایسے لوگ تینات کیے جائیں جو حقیقی معنوں میں غیر جاندار ہوں اور منصفانہ الیکشن کروا سکتے ہوں ذرائقہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے آج عمران خان نے بڑے انقلابی فیصلے کر کے علی امین گنڈا پور کے ذمہ لگا دیئے ہیں اور انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلے پی ٹی آئی کی کون کون سی قیادت کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور کن رہنماؤں کو آپ نے بالکل آخری وقت میں بتانا ہے اور باقی تمام کو جب آپ تقریر کر رہے ہوں گے اس وقت پتہ چلنا چاہیے یہ آج کی بڑی اہم خبر ہے ناظرین کیونکہ کچھ خبریں لیک ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی تھی عمران خان تک کونچی تھی اور گنڈا پور نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ کہاں کہاں سے خبریں لیک ہو رہی ہیں یا جن پر شک ہے تو اس لیے پوری ایک کٹیگری کر لی گئی ہے کہ یہ جو ٹاپ ترین جو سب سے زیادہ آلہ ترین مخلص ترین لوگ ہیں انہیں اب اعتماد میں لیا جا رہا ہے جو بھی سمجھ لے کہ درمیانی ایک کٹیگری نئی بنا دی گئی ہے جن پر شک بھی ہے لیکن ان پر یقین بھی ہے کہ یہ غداری نہیں کر سکتے لیکن اگر تھوڑا بہت بھی شک ہے تو انہیں بھی اب اہم ترین جو فیصلے ہیں ان سے قبل از وقت آگاہ نہیں کیا جا رہا یہ ناظرین کچھ خبریں تھیں آج کی ملاقات کے حوالے سے راولپنڈی جلسے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر اجازت نہ دی گئی تو پھر احتجاج ہوگا اور دمہ دم مست کلندر ہوگا راولپنڈی میں اس دن پورا دن یہ بھی تیہ کر لیا کیا ہے کہ کافلے پھر آئیں گے جن کو جہاں روکا جائے گا وہ وہاں دمہ دم مست کلندر کریں گے عمران خان نے آج اڈیالا جیل میں بھی گفتگو کی ہے اڈیالا جیل میں انہوں نے کہا کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے یہ بھی اوپننگ بیٹس مین ہے اور جو چیف الیکشنر کمیشنر ہے یہ بھی اوپننگ بیٹس مین ہے حکومت کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نام لیے بغیر آرمی چیف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ بطور تھرڈم بائر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے اس لئے ناظرین ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب گو منگو کا شکار ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا یہ سلسلہ اب ہم اور کتنا لمبا چلائیں کیونکہ حکومت تو ڈلیور نہیں کر رہی شہباز شریف کا جو حشر لندن میں ہوا ہے اور جو نیو یارک میں ہوا ہے کسی ملک نے انہیں گھاس نہیں ڈالی کیونکہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے ریت پر کھڑی ہے کوئی اس کی اخلاقی اور آئینی حیثیت نہیں ہے عوام میں اسے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے اس لئے اور یہ کہ یہ حکومت جانے والی ہے ہر طرف یہی خبریں ہیں کہ عمران خان انقلاب کی بڑی کال دینے والے ہیں اور عمران خان بلکل اس حوالے سے تیاری کیے ہوئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ جو سپرم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں وہاں ایک بہت بڑا خاموش انقلاب آ چکا ہے ججز کی جو اکثریت ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کو نہیں مان رہی اور جون جون دن گزرتے جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ مزید بے بس اور مجبور ہوتے جائیں گے اس لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کرنے کی تیاری ہے اس سے بھی حکومت بھاگ جائے یہ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ نمبرز پورے کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ سے دھونس دھاندلی والے فیصلے نئے آنے چاہیے ان اور الیکشن کمیشنر کو جو اقدام کرنا چاہیے یعنی اپنا سمجھنے کے اپنے گلے میں پھندیا لینے کی تیاری کے ساتھ پھر وہ یہ فیصلہ کرے گا کیونکہ بہت کلیر کٹ فیصلہ دے دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اور آٹھ جو اس کے فل کورٹ کے آٹھ جج صاحبان تھے اس فیصلے کے بعد اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بھی کامپے ٹانگ رہی ہیں اور خود قاضی فائز عیسیٰ کی بھی کامپے ٹانگ رہی ہیں ایسا کہنا ہے ذرائع کا یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اگلے پندرہ دن ملک سے باہر نکالنے کا فیصلہ گیا ہے گزارنے کا کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ جو اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے جب سپریم کورٹ سے وہ ایسا کوئی فیصلہ دلوائیں گے چھمبیسویں آئمی ترمیم کے حوالے سے تو پورے ملک میں ایک آتش فشام پھٹ پڑے گا اور بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس لیے نواز شریف کا اسرار ہے بہت اسرار ہے کہ انہیں پاکستان سے باہر جانے دیا جائے لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جو باہر جانے میں رکاوٹ ہے وہ نہ عمران خان تھے نہ کوئی حکومت تھی اور نہ ہی عدلیہ تھی بلکہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے این او سی نہیں مل رہا تھا یہ ناظرین بڑی اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر نہ جانے کی اجازت جو تھی یعنی جو این او سی تھا وہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا تھا اب وہ این او سی لینے کے لیے کل امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی گئی جاتی عمرہ میں اس ملاقات میں محترمہ مریم نواز شریف بھی شریف تھی اور میاں نواز شریف بھی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جن میں انہیں کہا گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر لندن میں بیٹھ کر ایک لندن پلین تھری بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہسا ہوا ہے معاملہ اس کو آگے اس سے نکلا جا سکے اب وہ لندن پلین تھری کیا ہے اس حوالے سے مختلف چیم اگویاں جاری ہیں اور امریکی صفیر سے کہا گیا کہ پاکستان میں بیٹھ کر میاں نواز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ ان پر پورا نہیں اتر رہے اس لیے مجھے اس سارے سسٹم کو آگے چلانے کے لیے مہینہ پندرہ دن لندن میں بیٹھنے دیا جائے اور پاکستان سے مجھے پاسپورٹ واپس لے کر اس دیپ اسٹیبلشمنٹ سے دیا جائے تاکہ میں لندن کا سفر کر سکوں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو امریکی صفیر ہیں وہ کل تو یہ وعدہ کر گئے ہیں کہ ہم آپ کو پاسپورٹ بھی لے دیتے ہیں اور جو این او سی بھی لے دیتے ہیں تو اسی لیے پھر آج جو جاتی امرہ کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف لندن جا رہے ہیں اگلے جند روز میں وہاں جا کر وہ کیا فارمولہ اختیار کریں گے یا لندن پلین تھری میں وہ کیا کچھ کرنا جا رہے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جا کر وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں میڈیا کے ذریعے لیک آؤٹ کی جائیں گی کہ جس سے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ بڑھے اور اعلیٰ عدلیہ پر بھی دباؤ بڑھے تاکہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کر کے یا اس کو منظور کیے اس کے بغیر ہی کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ جو کچھ کرنے جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ممکنہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا راستہ روکا جا سکے کیونکہ اگر اس کا راستہ یہ نہیں روکتے تو پھر سمجھ لیں کہ ان کی جو سیاسی موت ہے وہ بلکل دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں اور ان کے بعد لازمی بات ہے جو موجودہ آرڈینس کے تحت بھی جو سینئر موست ہیں وہ تو جسٹس منیب بن جائیں گے تو پھر تیسرا جج وہ نہ بھی اپنی مرضی کا لائیں تو پھر بھی یہ جو کمیٹی ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کی مرضی کے فیصلے کرے گی اور ایسے بنچ ہی بنیں گے جو پھر نون لیک کو اور باقی جو مختلف ادارے ہیں خاص طور پر خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر اس کے حوالے سے ایسے سخت فیصلے آئیں گے کہ پھر دوبارہ کوئی الیکشن رگ کرنے میں شامل نہیں ہوگا یا اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ کیونکہ اس وقت کامپیں ٹانگ رہی ہیں صرف نواز شریف کی نہیں شہباز شریف کی نہیں مریم نواز کی نہیں بلکہ الیکشن کمیشنر سمیٹ مختلف اداروں کی اہم اور طاقتور شخصیات کی بھی کامپیں ٹانگ رہی ہیں جن کی تفصیل اس وقت بتانے کی کسی میں حمد نہیں ہے لیکن ذرائق کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر کے بعد پاکستان میں کچھ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا یہ ناظرین کہا جا رہا ہے بہت اہم دن آنے والے ہیں جو اگلے پندرہ دن ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک نئے انقلاب کی نوید ہوں گے جو میرات کو جو پاکستان بھر کے وکلا ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور جو مجوزہ 26 آئینی ترمیم ہے اس کو مسرت کرنے کے لیے پورے ملک میں باہر نکل رہے ہیں اور عمران خان نے اپنی تمام پی ٹی اے کارکنوں سے اور رہنماوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی وکلا کا دست و بازو بنیں اور وہ بھی جمعے رات کو پورے ملک میں نکلیں اس کے بعد جمعے کو پی ٹی اے کا اپنا احتجاج ہوگا پی ٹی اے پورے زور و شور سے احتجاج کرے گی ملک بھر میں یعنی جو جمعے رات کو احتجاج شروع ہوگا وہ نان سٹاپ پھر جمعے میں داخل ہو جائے گا اس سے اگلے دن یعنی تیسرا دن جب آئے گا تو ہفتے کے دن راول بندی میں جلسہ رکھ دیا گیا ہے حالانکہ پہلے نیاں والی میں رکھا گیا تھا لیکن اب چونکہ معاملہ سارا جڑوہ شہروں پر ہے اور تمام دباؤ جو ہے وہ شاہرہ دستور اور ریڈ جو ایریا ہے وہاں تک وہاں ساری آخری جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس ایریا میں پہنچنا ہے جہاں پارلیمنٹ بھی ہے جہاں پہ سپریم کورٹ بھی ہے جہاں ایوان صدر بھی ہے جہاں وزیراعظم ہاؤس بھی ہے اور وہاں پر ہم نے اب کیسے مورچہ لگانا ہے اب اسی حوالے سے جو بھی ایوٹ ہے اگلے تین چار دنوں کا وہ راول پنڈی اسلام آباد کے کربو جوار میں زیادہ زور رہے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ اور یہی خصوصی ہدایات گنڈا پور کو آج دے دی گئی ہیں کپتان کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گنڈا پور ہیں انہوں نے آگے پھر یہ بیسج کے نوے کرنا شروع کر دی ہیں جو ہی وہ نکلے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں ان کی پارٹی کی قیادت کے لوگ موجود ہیں ان کا جو بھی ایک سسٹم ہے ورس ایپ کے ذریعے یا اور بھی انسٹاگرام کے ذریعے مختلف ایسے چینلز اختیار کیے جاتے ہیں تو جو کم سے کم منیٹر ہو سکے ذرائق ایسا کہنا ہے اس لیے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فیصلے کی گھڑی ہے وہ بلکل قریب آ گئی ہے ایک یہ بہتر گھنٹے جو یعنی جمعرات جمعہ اور ہفتہ یہ بہت اہم ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ اکدوپر کا بہت اہم ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس آ جائیں گے اور ممکنہ طور پر ایک آخری کوشش کی جائے گی چھبیسویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کی لیکن آج جو تازہ ترین خبریں آئیں ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ پر اور عالی عدلیہ کے دیگر ججز پر کام کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ انہیں کس طرح راہ راست پر لایا جائے اور ان کے ساتھ اب ڈیل کی جائے جو نواز شریف لندن جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اب انہیں انتاظہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اس ملک پر قاضی فائز عیسیٰ کو مزید مسلط نہیں کر سکتے اس لیے جو موجودہ ججز صاحبان ہیں ان کے ساتھ ڈیل کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اب استعمال کرنے کا منصوبہ ہے کیا عالمی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اگلے پانچ سال کے لیے اگلے چار سال کے لیے مزید وقت دینا چاہتی ہے یا کیا وہ اس پوزیشن میں بھی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے جو انہوں نے ابتدائی طور پر وعدہ تو کر لیا ہے کہ ہم آپ کو پاسپورٹ لے دیتے ہیں جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بدور زمانت پڑا ہوا ہے ذرائع کے دعوے کے مطابق اللہ جانے یہ کس حد تک درست ہے لیکن سینہ گزر یہی چل رہا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں مل رہی اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص حصے کی طرف سے اس لیے وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے جانے دیا جائے اور افوا یہ پھیلا دی جاتی ہے کہ جناب شہباز شریف اور مریم نواز انہیں نہیں جانے دے رہے کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں تو پیچھے سے جو گورمنٹ ہے اس کے تو بالکل پاؤں سے کلین کھٹ جائے گا اور اس کے جاتھ پاسر ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ یہ تو بس ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے حوالے سے مزید یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا منت ترلاب مزید کرنے کے لیے لندن جا رہے ہیں ہنگامی طور پر میاں محمد نواز شریف اور اپنی صاحبزادی کو بھی وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ اس پار جو مذاکرات ہوں گے وہ بھی بڑے حساس نویت کے ہوں گے اور اگلے کئی سالوں کے حوالے سے یقین دہانیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس وقت یقین دہانیاں کی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی صورتحال واضح نہیں ہے کہ پانچ نومبر کے الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرپ امریکہ کے صدر ہوں گے یا یہ جو بجوتا پارٹی ہے جو بائیڈن اور ان کی جو نائب صدر ہیں یہی آگے کنٹینیو ہوگا سارا سلسلہ جو بھی صورتحال ناظرین ہوگی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات